سب سے پہلے میں یہ ارس کرنا چاہوں گا کہ چھبیس مارچ کو بدقسمتی سے بشام میں ایک بڑا اندوناک واقعہ ہوا جس میں پانچ چینی انجینئرز اور ایک پاکستانی وہاں پر شہید ہو گیا تو یقیناً اس کے پیچھے وہ تمام جو نہیں چاہتے کہ چین اور پاکستان کی دوستی جو مضبوط ہو رہی ہے یہ دوستی ہر لمحے آگے بڑھ رہی ہے اور مختلف میدانوں میں ہمارا تعاون جو ہے ایک مثالی ہے چینی جو رہنمائے ہیں چینی عوام ہیں پورے پاکستان کی عوام اس موقع کو پر ان کے ساتھ ہیں میں خود چینی سفارت خانے گیا اسی دن جا کے ان سے تازیت کی اور چینی رہنمائے جناب صدر شیجم پنگ اور وزیراعظم پریمیر لی کے ساتھ اور چینی عوام کے ساتھ ہم نے تازیتی پیغام دیا اور ان کو یقین تلایا ہے کہ انشاءاللہ اس اندوناک واقعہ کی تحقیق فیل فور کی جائے گی اور جو بھی اس میں ملوبرس پائے گئے ان کو قرار با کہ مثالی صدا ملے گی اور پوری کوشش کی جائے گی کہ اس کے بعد ایسا واقعہ دوبارہ رونما نہ ہو انشاءاللہ جب تک دہشت گردی کا دوبارہ خاتبہ نہیں ہو جاتا ہم چین سے نہیں بیٹھیں گے میں کچھ گزارشات کرنے چاہتا ہوں چار مارچ کو میں نے دوسری مرتبہ وزارت عظمہ کا حل اٹھایا جس کا میں اللہ تعالیٰ کا بے پائیوں اس کے فضل کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور ادا کرنا چاہوں بھی نہیں کر سکتا لیکن اس سے زیادہ میں اللہ تعالیٰ سے دست بدعا ہوں ہم سب مل کر اللہ تعالیٰ سے دست بدعا ہے کہ اب ہمیں وہ ہماری رہنمائی فرمائے ہمیں حمد دے اور توفیق اطاع فرمائے کہ ہم ان چیلنجز کا برپور مقابلہ ہم کر سکیں میں نے آپ کو تمام جو متلکہ وزارتیں ہیں کابینہ مارز وجود میں آ چکی ہے میں نے آپ کو پانچ سالہ منصوبہ اس کا جو براڈ پیرمیٹرز ہیں وہ میں نے آپ سے شیئر کر لیے ہیں جس میں بقاعدہ ٹارگٹس جو ہم نے اچیف کرنے ہیں اس حوالے سے ان پیپرز میں تفصیل سے لکھا ہے اس کی حکمت عملی اس کے لیے ہیومن رسورس اور اس کے لیے سٹریٹیجی اس حوالے سے یہ میں نے آپ کو تمام وزارتوں کو یہ پیپرز بجوا دی ہیں اس منصوبے کے خد و خال وہ سو دن بھی ہے چھ مینے بھی اور پانچ سال اس حوالے سے اب ہمیں سر جوڑ کے اور شوانہ روز محنت کرنی ہے اس حوالے سے ہمیں تمام وہ ہمارے پاس اویلبل رسورسز ہمارے پاس اویلبل جو ٹولز ہیں ان کو ہمیں بروے کار لانا ہے اور جو نہیں ہیں ان کو فل فور ان کو پرکیور کرنا ہے بغیر وقت ضائع کیے میں مثال دیتا ہوں اگر ایک ایک وزارت ہے لیکسے وزارت پیٹرولیم ان کو ایک دنیا کا ایک منجا ہوا کنسلٹن چاہیے وہ کنسلٹن فل فور ان کو پرکیور کرنا چاہیے اور اس کے لیے تاخیر کو ختم کرنے کے لیے ان کے پاس ایس ای ایف سی کا میکنزم ہے جہاں پر وہ جائیں اور جو پیپرا رولز کی اگزمچن وہاں سے لے لیں تاکہ چھے مہینے کا جو ایک سفر ہے پرکیور کرنے کے لیے ایک ورلڈ کلاس کنسلٹن کو اس سے چھے مہینے ہمارے ضائع ہونے سے بچ جائیں اور اس کے لیے ہم فل فور کام شروع کر دیں یہ میں نے آپ کو ایک مثال دی ہے اگر ہیمن رسورس کی اگر کئی کمی ہے تو وہ فل فور آپ لم سے نس سے جہاں سے بھی بہترین پاکستانی مہینے ہیمن رسورس آپ کو اویلیبن ہیں وہ لیں and sky is the limit تاکہ آپ کو جو جدید دور کی جو تقاضے ہیں ان سے آگائی ہو منسٹریز میں ہمارے پاس جو سیکیٹریز ہیں وہ بڑے مہینے سیکیٹریز ہیں میں اکثریت کی بات کر رہا ہوں جو کہ بہت قابل بہت مہنتی اور عظیم پاکستانی ہیں اس کے ساتھ معاف کیجئے اگر میں یہ کہوں تو کچھ حوالوں سے میڈیوکریٹی ہے تو یہ بات غلط نہیں لیکن ہمیں اسی اس حاصل سے ہمیں کام لینا ہے اسی ہیمن رسورس سے کام لینا ہے جو اچھے سیکیٹریز ہیں ان کو بھرپور شابش اور ستائش ملے گی تاکہ باقیوں کو ترغیم ملے اور جو کام نہیں کرتے پھر جو ایک ایک قانون ہے قدرت کا فترت کا نظام ہے وہ میں واپس آتا ہوں اپنی بات پہ کہ منسفریز میں فائل ورک کا اتنا ایک بوجھ ہوتا ہے اور یہ میرا ذاتی تجربہ ہے یہ محیط ہے پچھلے تیس پہنتیس سال پہ کہ وہ نئے آئیڈیاز نئی سوچیں کا وقت نہیں ہوتا فائل ورک اگر وہ کرنے تو وہی بڑی بات ہے تو آپ کو ایسا میکنزم بنانا ہوگا اپنے ٹارگٹس پورے کرنے کے لئے اپنے آداخ پورے کرنے کے لئے جہاں پر فائل ورک بھی جو ہے اس سے بھی نپتا جائے اور جہاں پر مورڈن تنکنگ ریفلیکشن ڈسکشن ڈیبیٹ وہ تنگ ٹیک کہہ لے آپ کا پول کہہ لیں آپ کا جو بھی اس کو کہنا کہہ لیں وہ آپ کے پاس موجود ہو اور جو آپ کو ان میکنوں میں ان وزارتوں میں جو اپنے ٹارگٹس کو اچیف کرنے کے لئے آپ کے پاس نئے ٹولز ہوں آپ کے پاس نئی سوچیں آپ کے پاس نئی سٹریٹیجیز ہوں تو یہ ساری چیزیں آج آپ کو کرنی ہیں یہ آغاز ہے ہم اپنی حکومت کی اس وقت چوتھے ہفتے میں ہیں اور یہ اللہ تعالیٰ کو علم ہے یہ پانچ سار انشاءاللہ ہمارے پاس ہیں اور ان پانچ سالوں میں ہمیں پاکستان کی محیشت کو محیشت کو بدلنا ہے لیکن وہ ابھی آپ سٹارٹ کریں گے ابھی اچھ کا آغاز دیں گے چاہے وہ آپ کی وزارت خزانہ ہے چاہے وہ آپ کی وزارت کومیرس ان ٹریڈ ہے چاہے وہ انٹیریر ہے چاہے وہ گرکلچر ہے چاہے وہ آئی ٹی ہے چاہے وہ پاور منسٹری ہے چاہے وہ دیفنس ہے چاہے وہ آپ کے انڈسٹری ہے اور آپ نے اپنے اعداف کو جو میں نے آپ کو بھیج دی ہیں ان کو اچیف کرنے کے لیے آپ ابھی سے سٹریڈیز بنائیں گے تو پھر اس طرف ہم تیزی کے ساتھ ہم آگے ہم دوڑنا شروع کر دیں گے اس میں بوت رسپونسبلیٹی جو مجھ سے شروع ہوگی اور وہ آپ تک اور نیچے آپ کے جائے گی اگر یہ کومنیشن نہیں ہوگا رسپونسبلیٹی آہ اتھارٹی ویڈ اکاؤنٹوبلیٹی اتھارٹی رسپونسبلیٹی ویڈ اکاؤنٹوبلیٹی دنیا کا کوئی نظام نہیں چل سکتا کوئی نظام نہیں چل سکتا لہٰذا یہ ٹارگٹس جو آپ کے لیے سیٹ کیے گئے ہیں اس کے لیے میں نے ایک میکنزم کے پر کام شروع کر دیا ہے تو یہ فلی آٹومیٹڈ ہوگا انشاءاللہ دنیا کے کسی بھی ایک بہتری نظام کے ساتھ ہمپلہ ہوگا جس کے ذریعے ہر وزارت کا میں ہم کے ساتھ بیٹھا کروں گا اور ریویو کریں گے وہ سہمائی ہو ریویو کریں گے یہ ٹارگٹس یہ تاہ ہوئے تھے یہ اچیف کیا یہ اچیف اگر نہیں ہوا تو کیا وجہ ہے کہاں ڈیلے ہوئی کس نے سرخ فیتہ وہاں چلا کس نے ان آرڈنیٹڈ ڈیلے کی یہ وہ ساری چیزیں اس کے بغیر ترقی کا خواب وہ ہمیشہ ادھورہ رہے گا تو لہذا یہ پرویکٹیف جو اس کے اوپر سپرویجن آپ کی میری اور ہم سب کی وہ انشاءاللہ اس میں بہت زیادہ مفید ثابت ہوگی اسی طریقے سے میں سمجھتا ہوں کہ خود انحساری کہنا بڑا آسان ہے لیکن اس وقت وزارت خزانہ میں اور اکانومی کو اپنی مضبوط جڑیں پکڑنے کے لیے جتنی ان تین افتوں میں میں نے میٹنگز کی ہیں شاید ہی کسی اور شعبی کی کی ہیں کہ کس طرح ہم نے بتدریج اپنے کرزوں کو نیچے لے کے آنا ہے آئیم اکف پروگرام تو ہے وہ تو ہمیں ایک میکرو لیول پر ایک سٹیبلیٹی اور انٹرنیشنلی پاکستان کے استحقام کا ایک سمبل ہوگا لیکن ہمیں آگے ترقی کرنی ہیں ہمیں اپنی گروت کو بڑھانا ہے جو ڈی پی ہم نے ایک اسلحات لے کے آنی ہے پیٹرولیم میں لے کے آنی ہے وہاں پر تو آئیم ایف تو یہ چاہے گا کہ یہ چیزیں ہوں لیکن وہ تو ہمیں خود کرنی ہیں اس میں تو آئیم ایف کوئی رکاوٹ ہے اس کی طرف سے کوئی اور لیمیٹیشن ہے اور یہ ہمیں خود کرنی ہیں آئیم ایف اور پڑا ہوگا بڑے غور سے دیکھا ہوگا اور اب اس کے پر عمل کرنے کی باری آ چکی ہے آپ سب بڑے قابل منسٹرز ہیں جوان لوگ بھی ہیں اور تجربہ لوگ بھی ہیں تو یہ مل کر ہی تجربہ اور جوان خون جو مل کر وہ نکھار پیدا کرتے ہیں اور ایک انقلاب لے کے آتے ہیں ایک گرین انقلاب لے کے آتے ہیں اور ذری انقلاب لے کے آتے ہیں انڈسٹرل انقلاب لے کے آتے ہیں معاشی انقلاب لے کے آتے ہیں تو یہ آپ الحمدللہ آپ میں بڑی قابلیت ہے میں نے وے فاورڈ آپ کو زبانی ابھی بتایا وہ پیپرز آپ کو گئے ہیں اس پر ہر چیز لکھی چلے گا تو اس کے لیے جہاں پر آئیم ایف کا پروگرم ہمیں ایک مزید کرنا ہے دو سال کا ہو تین سال کا ہو ہمیں ضرورت ہے اس تحکام کی لیکن یہ آئیم ایف میں ہمیں نہیں بتانا ہے جناب آپ بیج لے کے آئیں گے مونسنٹو کو آپ انوالف کریں یا کسی زراعت ہے دن دون رات ترقی کرے گی آپ کیلے مارے ملے عدویات کو آپ فرڈلائزر کو اچھی کالٹی کا دیں گے کسان کو تو آپ کی زراعت ترقی کرے گی اسی طریقے سے آپ نوجوان نسل کو اگر ان کو ٹرین نہیں کریں گے ان کو سکیلز مہیا نہیں کریں گے تو ان کی ایڈوکیشن کے لیے ہمیں اس میں بہت تیزی کے ساتھ آگے بڑھنا ہے اسی طریقے سے ابھی کل ہم نے جو میٹنگ دی ہے جہاں پر اللیگل ٹویڈ سمگلنگ ہورڈنگ اور جو لیکجز ہیں بجلی کی چوری ہے گیس کی چوری ہے پٹرولیم کی چوری ہے اور پاکستان کا جو سونا ہے جس پہ ہمیں ڈالر مل سکتے ہیں ہماری چینی ہماری گندم وہ جو سمگل ہوری ہے اس کو اگر نہیں روک پا رہے تو وہ کس کا نقصان ہے اس ملک کا نقصان ہے اور غریب آدمی اس سے غریب تر ہوتا چلے جا رہا ہے اس کو ہم نے سمگلنگ کو روکنا ہے اس کے پوری کوشش کرنی ہے اس کے لئے انٹریرم منصری کو یہ درخواست کی گئی کہ جنب وہ فوری طور پر ایک اپنی پریزنٹیشن لے کے آئیں اسی طریقے سے زراعت کے میدان میں ہم نے ترقیق کرنی ہیں کل وہاں پر دکھایا جا رہا تھا کہ بجلی کے مد میں شاید یہ پاکستان کا پہلا موقع ہے کہ اس انٹریرم پیریڈ میں اٹھاون ارب رپے نومنل تو شاید اسی ارب ہیں لیکن ریل اٹھاون ارب رپے جو چوری کے ہیں وہ ریکبر کیا گیا تو یہ ایک مثال ہے کہ اگر تو اگر ایک جو الیکٹر گورنمنٹ نہیں تھی انٹریرم گورنمنٹ ان کو اگر یہ حوصلہ ہوا حمد ملی اور ان کو حمد دلوائی بھی گئی اداروں نے اداروں کے سربران نے بہت سپورٹ دی ان کو اور یہ سمگری میں کمی آئی اور بیجری کی چوری بھی ریکبر ہونے شروع گئی تو پاکستان ہسٹری اس فرز می پرلیٹی میموری کنسرن سو دس چوش کہ اگر حمد ہے نیت ہے اور سوچ ہے تو پھر اللہ راستے پیدا کر دیتا ہے اور نیک نیتی کا پھل دیتا ہے تو میں بہت نمی بات نہیں کرنے چاہتا اس طرح ایف بی آر کی ڈیجیل ڈیجیل کے لیے پورا پروگرم بن گیا نیکس منت انشاءاللہ اس کا کنسلٹنٹ ہمارے ہائر ہو جائیں گے اور ڈیجیل آئیز کرنے کے لیے پوری طرح ہم اس پر کمیٹڈ ہیں انشاءاللہ اور میڈل اف اپر اگر بی اوارڈ اس پر وقت لگنا ہے اپنا ظاہرہ رات و رات تو نہیں ہوگا انٹرم پیڈل میں انڈر ہم اور پیپرز کمیٹی سکتے ہیں نیو جیجیل اپنی نیو جیجیل اپنی شاید ہم پیپرز لنز کو کہیں گے رٹن ٹیسٹ بہو دے لیں کیونکہ ٹائم نہیں ہے اگر ہم جائیں گے پاپلک سرویس کمیشنگ پاس انکہ آگے کیوں بہت لمبی ہے اس کے لیے لنز نسٹ ہے ان کو ہم کہیں گے ان کے پیپرز دے لیں ان کو پر جو ان کے انٹریوز ہیں اس کے بڑی آلہ پائے کی کمیٹی بنا سکتے ہیں وہ جیجز لے کے آئیں گے ان کو ہم ڈپ کریں گے سات سو عرب اگر ان کے پاس ہے لٹیگیشن میں سات سو عرب نہ بھی ہو ساڑھے تین سو عرب میں آف کر دیتا ہوں تو ساڑھے تین سو عرب میں سے اگر دو سو عرب بھی آپ کو واپس آ جائے تو یہ کوئی معمولی بات ہے پاکستان کے لیے ہمارے انحلات میں ایک بہت بڑی امانت ہے اسی طریقے سے باقی جو ایریاس ہیں تو اس کے نظام سمغلہ تعالیٰ تعالیٰ نے دوسرے مرتبہ وزیر تعالیٰ یا منتخب کیا تو میں نے کسی کے مطالبے کے بغیر پولیس کے ترغیر سو فیسید بڑھا دی تھی لور جوڈیسٹی کے ترغیر سو فیسید بڑھا دی تھی اس میں میں جا رہا آپ سمجھتے ہیں کہ اگر کوئی اماندار جج ہے تو اس کے اگر بچوں کی تعلیم کے لئے اس پاس وسائل نہیں ہے سردیوں میں گیس سلتی اس کا بلد ہوسکتا ہے تو اس کو منموم اکنومک پروٹیکشن وال مہیا کرنے کے لئے میں نے سو فیسید تنہائیں بڑھائیں بڑھائیں اس کے ریزلٹس مہنت کر کے آئیں گے اور وہ پیسہ قوم کو ملتا ہے تو اسی یہی سکیم یہی اپروچ یہی سٹریٹیجی میں باقی چاہے وہ پاور ہے چاہے وہ انرجی ہے پیٹولیوم ہے یا کوئی اور محکم آئیٹی اس کوئی کرنے بہتر 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 ادوائیس اور کنسلٹڈ پروسس ہم یہ سارا کام کریں گے انشاءاللہ میں اس میں زیادہ ٹائم نہیں لینے چاہتا میں بات کو ختم کرتے بھی کہوں کہ سرکاری خراجات ہم نے کم کرنے ہیں چیدہ چیدہ محکم کو بات بتا چکا ہوں اور میں ابھی اور بھی ہیں لیکن صرف مثال کے اور بتایا تھا آئیٹی میں پچیس بلین ڈالر کی ایک سپورٹ کا میرے زین میں ایک سوار ہے میرے زین میں اور اللہ کرے کہ یہ ہو جائے نہیں تو اگر اس کے قریب بھی ہم پہنچ جائیں تو بہت بڑی بات ہے اس کے لیے ایکو سسٹم ہمیں بنانا ہے اس کے لیے بہترین ہیومر سورس ہم نے لے کے آنا ہے جو جو سائیبر سیکیورٹی ہے اس کے لیے ہم نے کامانین بنانے ہیں اور جو انٹرنیشنل بزنس ٹرانزکشنز ہیں کئی اس کے میکنزم ہیں وہ پی پیل ہے اور بھی اس طرح کے بیشبار انٹرومنٹس ہیں ان کو دیکھ کے آنا ہے تو یہ طبیع ہوگا کہ ہم اس کی طرف آگے بڑھیں اور جو اس آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اس ملک کی حالت انشاءاللہ پھر بدل جائے گی اس وقت آپ نے خود دیکھا ہے میٹنگز میں کہ جو ادارے ہیں میری ابھی چیف جسرس پاکستان کے پاس میں گیا تھا ان سے وہاں پر میٹنگ ہوئی انہوں نے مجھے پورا یقین دلیا کہ پاکستان کی معیشت یا جو بھی آپ کی انکنڈیشن بگوز انٹرس پاکستان تو اس کے لئے بالکل ہم پوری طرح آپ کے ساتھ ہیں آپ جو بھی اچھا کام کریں گے ہم پوری طرح سپورٹ دیں گے آپ کو میں نے ان سے یہ بات کی یہی جو ستائیس سو ارب رپیہ یا جتنا بھی ہے ہمارا پھسا ہوا ہے اپلٹ کوٹ پہ ہائر کوٹس میں تو انہوں نے کہا کہ آپ کے اپنے جو مہکوں کو آپ ٹھیک کریں تو انشاءاللہ ہمارے طرف سے کوئی کمی نہیں ہوگی اس طرح جو ہمارے جو انسیوشن ہیں یہ سمنگلنگ بند کرنے کے لئے اور جو ہمارے ان کے رولز ہیں انہوں نے کہا ہم آپ کو پوری درہ سپورٹ کریں انہوں نے کی ہے بالکل تو لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اب بڑی محنت سے اب کام کرنا ہے اور دن رات کام کرنا ہے اور زراعت کو آگے بڑھانا ہے اگر زراعت کس وقت کانٹیبوشن پچیس پرسنٹ آئے ستائیس پرسنٹ اس کو پینتیس پلے کے جائیں چالیس پلے کے جائیں وہ تب ہی ہوگا کہ موڈن ٹکنیک آپ لے کے آئیں اور دبنی آپ پیداوار بڑھائیں پرے کر جیٹ بڑھائیں تو آپ اس کو کریں گے تو میں آپ کو بھرپور سپورٹ کروں گا اور فائنلی میں یہ ارز کرنا چاہتا ہوں کہ ہماری جو ایکسپورٹ ان کو ہم نے بہت آگے لے کے جانا ہے میں جام صاحب کو لے کے ہم لے کے آئیں جو ان سے بڑی توقعات ہیں بڑے پڑے لکے آدمی ہیں اور مجھے امید ہے کہ وہ قوم کی اعتماد پور اتریں گے اور پانچ سالوں میں ایکسپورٹ کو وہ بلکہ سے بھی ہوگی اور اس طرح جو پاکستان کا جو دفعہ ہے وہ الحمدللہ ناقابل تسخیر ہے اس کے لیے جو قربانیاں آہ افواج پاکستان نے دی ہیں اور جو ہمارے جو شہداء ہیں ہمارے جو غازی ہیں وہ اس قوم کے ہیروز ہیں اس کے لیے مزید میں ابھی ان کی پرزنٹیشن لیتی میں نے نیویل ایڈکوارٹس میں خواہیسہ بھی مرزات تھے فرمشب ساتھ تھے تو ان کی جو منمم ریکوائیمنٹ ہیں چاہے وہ ائر فورس ہے چاہے وہ آمی ہے چاہے وہ نیویل ہماری فورس ہے ان کی جو منمم ریکوائیمنٹ ہیں اور دشمن کو پتاؤ کہ پوری طرح ان کے پاس مارڈن ٹکنالوجی ہے اس کے لیے ہم کیا کچھ کر سکتے ہیں وہ ہمیں کرنا ہوگا اس کے لیے ہمیں وسائل مہیا کرنے ہوں گے تو یہ ایک روڈ میپ ہے پانچ سال کا جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے اور اس کا اس کے نتائج تب ہی برامد ہوں گے ریگرلی میں آپ کے ساتھ بیٹھوں اور مہانہ اور دو مہنے بعد تین مہنے بعد آپ کے ساتھ میں ریویو کروں گا اور اس کے لیے دو دو گھنٹے بیٹنا پڑے بیٹھیں گے تاکہ آپ آپ کو جہاں مشکلات پیش آ رہی ہیں آپ کو جو کوئی ہرڈل ہرڈلز ہیں وہ مجھے بتائیں کہ میں ان کو ریزولپ کروں گا اور آپ کو جہاں اچھے کام ہو رہے ہیں آپ کو اپریشیٹ کریں گے آپ کی ٹیم کو اپریشیٹ کریں گے تو اس طرح یہ نتائج سامنے آنا شروع ہوں گے اور میرا یہ یقین کریں یہ میرا ایمان ہے کہ جب اپنا کافلہ عظم و یقین سے نکلے گا جہاں سے چاہیں گے رستہ وہیں سے نکلے گا وطن کی مٹی مجھے ایریا رگڑنے دے مجھے یقین ہیں چشمہ یہیں سے نکلے گا میں اس کو از این آرٹیکل اف فیت سمجھتا ہوں اس شیر کو اور اسی میں جو اپنا زندگی کی جو جو رمک ہے اسی میں ہے اور نئے آئیڈیاز تازہ افکار تازہ سوچ وہی قوموں کو بناتی ہیں وہی قوموں کو دنیا میں ممتاز کرتی ہیں یہ بڑے بڑے محل اسلامباد لاہور کراچی کوٹہ کے پشاور کے نہیں جو زندگی جو ہے نئی زندگی جو ہے افکار سے نئی سوچ سے تازہ سوچ سے محنت سے لگن سے امانت سے اور دیانت سے تو انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ آپ سب مل کر اس عظیم ذمہ داری کو بہت اچھے طریقے سے آپ دنگرات منت سے آپ اس کو نمائیں گے اور پاکستان کو عظیم بنائیں گے ان الفاظ کے ساتھ میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں وزیر آزم شہباز شریف وفاقی کابیرہ جلاس میں ظہارے خیال کر رہے تھے انہوں نے کہا 26 مارچ کو بشاہ میں افسوسناک واقعہ پیش آیا پاکستان کے عوام چینی عوام کے ساتھ ہے خود چینی سفارت خان نے جا کر تازیت کی ایسے واقعات کی روک تھام کے لئے ایک دمات اٹھائے جا رہے ہیں یقین دلایا ہے کہ ملزمان کو مثالی سزا ملے گی دشمن نہیں چاہتے کہ پاکستان اور چین کی دوستی آگے بڑھے پانس سالہ منصوبے میں جو ٹارگٹ حاصل کرنے ہے وہ پیپر سوبوں کو بھیجوا دیئے ہمیں سر جوڑ کر محنت کرنا ہم نے تمام وسائل کو بروے کار لانا ہے وزارت پیٹرولیم کو منجھا ہوا کنسلٹنٹ چاہیے وزارتوں میں مائنا سیکریٹریز ہیں ہم نے آئی ٹی مائنز و منڈرل میں ترقی کرنی ہے آئی ایم ایف ہو یا آئی ایم ایف نہ ہو یہ ترقی تو ہم نے خود ہی کرنی ہے ہمیں آئی ایم ایف کا پروگرام ضرور کرنا ہے ہم نے ذراحت کے میدان میں بھی ترقی کرنی ہے